اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اب بن اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے یہاں بھی خطاب اگرچہ یہود مدینہ سے ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں اور آل فرعون سے مراد فرعون اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں اس آیت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے والدین بھائیوں اور خیش و اقارب کو مصر بلالیا تو انہیں بادشاہ مصر کے حکم سے زرخیز زمین دی ان میں کسرت سے اولاد ہونے لگی یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے انتقال کے بعد ان کی وقت تو گھٹ گئی لیکن افضائش نسل ہوتی رہی آخر کار مصر کا ایک ایسا بادشاہ ہوا جو اسرائیلیوں کی کسرت دیکھ کر ڈر گیا اور اپنے قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل ہم سے تعداد میں زیادہ اور شان و شوکت والے ہو گئے یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دیں اس لیے اس نے حکم دیا کہ انہیں سخت سے سخت کاموں میں لگا دیا جائے اور قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق اس نے خواب دیکھا جس کی تعویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اس لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو زبح کر دیا جائے بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلایا